بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم question discuss کریں گے basic concept کے related almost 10 question ہیں اچھا اس میں ایک تو یہ چیز کہ جب آپ لوگ test چکے یہ test جو mdcat کے سٹوڈنٹس ہمارے سکردو والے ان کے لئے بنایا گیا تھا تو اس میں ایک چیز بتائے گی تھی کہ جب test کو آپ نے attempt کیسے کرنا ہے اس میں سب سے پہلے یہاں پہ جسے کوئی بھی آپ کا name ہے جسے حسن رضا ہے اگر آپ کا name ہے یہ لکھ کے اب جو بھی آپ کا section ہے مان لے کے b a ہے تو آپ اس طرح mention کر دیں تو باقی کوئی چیز دے لکھنے اسی name کی جگہ پہ بیاب نہ put کریں گے اب یہاں پہ start quiz پہ آ جائیں تو start کرتے ہیں پہلا question ہے which theory led the foundation of electron microscope and electron diffraction تو اس کا ہے ڈی بروگلی hypothesis next ہمارے پاس ہے number of atoms present in 0.5 mole of nitrogen is same as the atom اب یہاں پہ پہلے تو number of atom find کریں nitrogen میں اب nitrogen کا یہاں پہ nitrogen gas ہے n2 gas ہے ہمیشہ یاد رکھیں اگر یہ تذکرہ نہ ہو کہ یہ element ہے یا molecule ہے تو پھر آپ اس کی standard farm لیں گے جیسے یہاں پہ nitrogen ہے تو nitrogen کی standard farm ہوتی ہے n2 ٹھیک ہے نا تو یہ 0.5 mole nitrogen کا تو اس کا n2 کا یعنی اتنے molecule ہو جائیں گے نا اور atom کتنے ہوں گے 2 سے multiply کرتے تو 1 atom بن جائے گا تو اس میں ہمارے پاس یعنی atom کا 1 mole ہو گیا atom کا 1 mole ہو گیا تو ہم دیکھیں گے 1 mole کہاں پہ آ رہا ہے جیسے first میں ہے 12 gram of carbon یہ تو اس کا 1 mole ہی ہے یہ کے correct ہے آگے 64 gram of sulfur تو یہ اس کے 2 mole ہیں اسی طرح 8 gram of oxygen یہ oxygen کا half mole ہے atom کا 3 element کا اسی طرح magnesium کا 40 یہ اس کے 2 mole ہے تو 1 mole کہاں پہ آ رہا ہے یہ 12 gram آف carbon ہے اوپر nitrogen کی جگہ پہ n2 ہے تو وہ ہمارے پاس 0.5 اس کو n سے multiply کریں گے تو molecule آئیں گے لیکن atom پوچھا گیا تو پھر چونکہ 1 mole میں atom کے 2 mole ہیں یہ اس طرح کہہ لیں کہ 1 gram molecule آف nitrogen contain 2 gram atom ٹھیک ہے نا تو 0.5 میں کتنے ہو جائیں گے 1 ہو جائیں گے تو 1 gram atom atom کا 1 mole تھا تو وہ ہمارے پاس تو یہاں پہ اس کا انسر یہ آ جائے گا of the following not mono isotopic تو اس میں یہ سبھی mono isotopic ہے gold ہے iodine ہے fluorine ہے اسی طرح arsenic بھی mono isotopic ہے یعنی جن کے جو single isotope جن کا exist کرتا ہے تو اس کا none ہوگا according to this statement میں اس کے بعد اس کے بعد نیکس question 7.5 gram occupy 5 cents اب اس میں آپ نے اس کے mole find کریں کے mole find کرنے کے بعد اس کے molar mass نکالیں گے اس کا ایک یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس فار مول ہوتا ہے mass over molar mass یعنی 7.5 اس کا mass ہو گیا molar mass ہم نے معلوم کرنا volume upon molar volume molar volume ہوتا ہے 22.4 تو یہاں سے ہمارے پاس یہ تو cancel ہو جائے گا یہ 1 اور یہ نیچے 4 آگیا یہ ہمیشہ یاد رکھیں 24 22.4 کا half ہوتا 11.2 اور اس کا half ہوتا 5.6 تو اس طرح یہاں ہمارے پاس ہی آگیا اب یہاں سے m آ جائے گا m is equal to ہو 7.5 into 4 تو یہ 7.5 کو 4 سے multiply کریں 30 آ جائے گا ٹھیک ہے نا 30 مولر محس کس کا ہوگا یہ NO کا مولر محس 30 ہوگا چونکہ nitrogen 14 اور oxygen 16 تو 30 ہوگیا ٹھیک ہے اس کا بھی answer exactly ہوگا نیکس ہمارے پاس ہے how much how much sodium hydroxide is required to neutralize 1500 ml of one normal HCL اچھا اس میں آپ normal کی جگہ پہ molarity لے لیں ٹھیک ہے نا یعنی اتنی molarity کا solution ہے سیمپل ہے کہ ہم یہاں سے دیکھیں گے کہ یہ HCL کتنا available ہے HCL ایک mono basic acid ہے ایسے ہوتے جن کو neutralize کروانے کے لئے base کا ایک مل چاہئے اور جو sodium hydroxide ہے یہ mono monoe acidic base ہے monoe acidic base کا مطلب یہ ہے کہ وہ base جس کو neutralize کروانے کے لئے acid کا ایک mol چاہئے تو یہاں پہ ہم HCL کا amount find کریں گے ٹھیک ہے نا تو یہ ہمارے پاس بلکہ ہم اس کی concentration find کر لیتے نا اس طرح 1500 ml of point 1 اس کے mass find کریں گے یہ ہمارے into volume of solution in decimeter cube molarity 0.1 consider کر لیں نار ملار monobasic acid کے لئے ایک ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اب یہاں پہ M ہمارے پاس جو mass find کرنا ہے molar mass کتنا ہو جائے گا وہ ہمارے پاس اس کا یہاں پہ HCL ہے تو اس کا 36 پینٹ 5 ہوتا ہے اور volume 1.5 decimeter cube میں یہاں سے ہمارے پاس M equal to آ جائے گا M ہمارے پاس 36 پینٹ 5 into 1.5 اور اس کو divide کر دیں گے ہم 0 پینٹ 1 پہ تو یہ پینٹ سے تو پینٹ کینسل ہو گیا تو 36 کو 1.5 سے multiply کریں گے 36 کو جب 1.5 سے multiply کریں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا تقریباً 36 مان لیں اور 1.5 سے 36 اور 18 کو add کریں گے تو 54 مول آپ چاہیے 54 مول تو اس کا بھی 54 گرام چاہیے اگر HCL کا 40 گرام ہوتا 36 گرام تو سوڈیم ہیڈروکسائیڈ کا 40 چاہیے ہوتا ہے لیکن اگر اس کا 54 ہو جائے تو اس کا 60 گرام چاہیے ہوگا یہ ریشو لیں گے نا یعنی اس کا مول ہیڈروکسائیڈ کا مول ایس ہوتا ہے 40 اور HCL کا ہوتا ہے 36 5 4 اب اگر اس کا کیا کر دیا گیا 54 کر دیا گیا approximately ٹھیک ہے نا اس ریشو کے حساب سے یا آپ اس طرح کہنے 36 کا half کر کے نا وہ ایڈ کر دیا گیا 36 کا half ہوتا نا 18 تو 18 یہ question تھوڑا irrelevant ہے یعنی آپ کے course میں تو یہ solution کے related کچھ برحل یہ stoichiometry میں کچھ ایسے question exactly ایسے تو نہیں لیکن کچھ یہ neutralization اور یہ solution بنانے molarity کے حوالے سے ایک ہم نے discussion میں بھی question اس طرح کا کیا تھا اس طرح کا exactly نہیں تھا وہ simple molarity تھی یہ وہ 54 ہوگئے نا تو 40 کا half 20 ہوتا تو 20 40 میٹ کریں گے تو 60 ہو جائے گا تو اس کا 60 گرام اس حوالے سے انصر ہوگا ٹھیک ہے نا largest unit of energy largest unit جو ہے ہمیشہ یاد رکھیں جن کے unit کا order ہوگا وہ calorie اس کے بعد ہوتا ہے جول اس کے بعد ہوتا ہے energy کا نا سب سے largest calorie ہے ٹھیک ہے next ہمارے پاس empirical formula of molecular mass 180 gram molecular mass empirical formula یہاں سے n کا value نکال لیں گے تو یہاں n کا value کیا گا ہم اس کا empirical mass پہ divide کریں گے تو یہ ہمارے پاس 180 اور یہ آ جائے گا caravan 12 to 14 اور 14 پلس 16 تو یہ 30 آگئے یہاں سے n کا value 30 30 کو اس multiply کریں 6 کو 180 upon 30 اس کا 6 آگیا 6 کو multiply بلائی کریں ch2o سے تو وہ جائے گا c6 h12o 6 تو یہ اس کا exactly empirical formula ہوگا sorry molecular formula بچھا گئے تو یہ molecular formula ہوگا next ہمارے پاس ہے if 27 gram of water formed during complete combustion of propane what mass of propane required پروپین ہمارے پاس ہوتا ہے c3h6 اس کی combustion ہوئی اور اس سے water کے co2 اور h2o سب سے پہلے تو اس کو balance کریں گے اب ایک چیز یہاں پہ پروپین water کا ہی چکر ہے تو اب ایک سیمپل چیز یاد رکھے کہ یہ پروپین الکین ہے اور الکین کے کیس میں جتنے کاربن ہوتے ہیں اتنا ہی water کے مول پروڈیوس ہوں گے ہمیشہ یاد رکھے یا اس طرح یاد رکھے اس میں کاربن 3 ہے تو کاربن ایک سر کے بھی تین مول پروڈیوس ہوں گے ٹھیک ہے نا واقعی کو ایک ایک بتائی اس سے بھی آپ کر سکتے نا c x hy plus x plus y by 4 into 2 2 اور x co2 اور y by 2 h 2 o لیکن اس کا ایسے یاد رکھیں الکین کے کیس میں water کا جتنے مول کاربن ڈائک سر کے پروڈیوس ہوں گے اتنے ہی water کے اب اس کے ایک مول سے 3 مول water کے پروڈیوس ہو رہے اور یہاں سے water کا میس ہوگا چونکہ ایک مول کا میس ہوتا 18 گرام اور 3 کا ہو جائے گا 54 گرام کے لئے ایک مول چاہیے یا میں اگر میس میس ریش شلوں گا تو پروپین کا چونکہ 3 کاربن ہے تو تو ہم یہ کر رہے تھے اس کا کہ اگر اس کا پروپین کا ایک مول کا میس ہوگا کاربن کا 3 ہے پروپین میں یہ 36 ہوگیا 36 پلس 6 42 گرام کے اگر پروپین ہو تو 54 گرام ویٹر پروڈیوس ہوگا لیکن کہا گیا کہ اگر ہم 27 گرام ویٹر پروڈیوس اس سے کریں تو یہ کتنا ریکوائر ہوگا مین کہ اس کا ہاف کر دیا گیا تو اس کا بھی ہاف کر دیں 42 گرام کا ہاف کریں گے تو 21 گرام ہوگا ٹھیک ہے نا اس کے بعد نمبر آف ایٹمز 104 اس میں ایٹم کتنے ہوں گے اس کا مولر میس ہوتا ہے اٹامک میس ہوتا ہے 4 ہیلیم کا تو 104 کو ڈیوائیڈ کر دیں گے 4 پہ تو ہمارے پاس اس کا 26 ہوگا ٹھیک ہے نا 26 اس کا ہوگا اس کے بعد ہاو مینی مولز آف میتھین ٹو پروڈیوس 22 گرام آف اب سیمپل ہے نا کیا اس میں مطلب تھوڑا ایکٹیو رہے اب سی ایچ فور سے کاربن سیمپل ہے کہ اگر جو بھی کوئی دنیا جہاں کہ ہائیڈرو کاربن ہو اگر ایک مول کاربن ہے یعنی الکین میں ایک کاربن ہے یا الکین جو بھی ہے تو اس سے اتنے ہی مول کاربن ایک سیڈ کے بنیں گے اب یہاں پہ اگر ریکوائر ہوگا ٹھیک ہے نا تو یہ آج کے ہمارے نیکسٹ انشاءاللہ اچھا اس میں یہ چیز ہے کہ آپ کے جو ایمڈی کیٹ والے بچوں کے لئے جو ٹیسٹ کنڈکٹ کے جا رہے ہیں اس کے ساتھ میری کوشش ہے چونکہ دیٹ کچھ ایکسٹنٹ ہونے چانس ہے آپ لوگوں کو اس کا معلوم بھی ہوگا اس میں یہ ہے کہ آپ لوگوں کے جو ٹیسٹ ہیں وہ میں چاہ رہا ہوں کہ مزید ریوین اچھے اچھے سے ریوین ہو حالانکہ فیز ون میں جیسے دو دو یونٹ کر کے ٹیسٹ ہیں پھر فیز ٹو میں چار چار یونٹ کے ٹیسٹ ہیں پھر فیز ٹی میں آپ کی فیز ٹی 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 میں جو سکیجول بنایا اس میں ایک ویک ایک ایک اس میں یہ ہوگا جسے آپ کا ٹیسٹ پی ڈی ایف میں ہوا آن لائن بھی ہوا اس طرح آپ کا جو ہوگا نیکسٹ لیکویڈ سالیڈ سٹیٹ کا سپتمبر کو بھیجا تھا تو وہ تو ہو رہا ہے اب اس میں میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کی رویئن بھی ہو مزید آپ کا لیکویڈ سٹیٹ کا گیسی سٹیٹ کا سولیڈ سٹیٹ کا الگ سے ہو سکتا ہے الگ الگ یونٹ کے ٹیسٹ ہو جائیں اور وہ انشاءاللہ آپ کا سکیجول میں دیکھ لینا وہ بھی ڈیٹ بتائے گی ٹیسٹ ٹی یا ٹیسٹ فور ہے غالبا اور وہ انشاءاللہ لیا جائے گا تاکہ آپ کی زیادہ سے زیادہ رویئن ہو زیادہ سے زیادہ کوششن کیا آپ پریکٹس کریں بیسٹ آف لک ضرور کوشش کیا کریں کہ ٹیسٹ اٹمٹ کیا کریں